مذہب کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں نائن الیون کے بعد اسلامفوبیاں بڑھا مذہب کو دہشتگردی سے جوڑا گیا جو غلط ہے دنیا اسلامفوبیاں کے واقعات پر خاموش رہی اسلام کا کسی طور پر بھی دہشتگردی سے تعلق نہیں بنتا ہمیں اپنا بیانیاں آگے بڑھانا ہوگا کشمیر پر ساری دنیا خاموش ہے افغان عوام کو ڈیکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم عمران خان کا اوائی سی جلاس سے خطاب بولے کرپشن کے وجہ سے ملکوں پر معاشی دباؤ آتا ہے دنیا میں کرپشن کے خلاف اقدامات کرنے ہوں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی بولے مقبوضہ کشمیر میں خون ریزی جاری ہے اوائی سی مسلم امہ کی مشترکہ آواز ہے دنیا میں تنازیات کا بڑا حصہ مسلم ممالک میں ہے سیکرپٹری جنرل اوائی سی کا کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی فلسطین سے متعلق اسرائیلی پالیسی پر تشویش کا اظہار حسین ابراہیم تہا بولے کشمیریوں کو یو این قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے شام کے مسئلے کا پرامن حل ہونا چاہیے روس اور یوکرین کا تنازع عرب ممالک کی ترقی کو شدید متاثر کر رہا ہے رضائق علت سے بچنے کے لیے گندم شاول کی ترسیل کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے سعودی وزیر خارجہ کا مسئلہ کشمیر اور آزاد خود مختار فلسطین کی حمایت کا اعلان فیصل من فرحان السعود نے کہا مسئلہ کشمیر کے بورامن حل کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے چین مسلم دنیا کے ساتھ شراکتداری کے لیے تیار چینی وزیر خارجہ کی فلسطین کے دو ریاستی حل کی حمایت فلسطینی عوام کا ساتھ دینے کا اعلان وانگ جی کہتے ہیں چین نے ہمیشہ عالمی استحقام کے لیے کام اور تعاون جاری رکھا اوائیسی جلاس میں شرکت کی دعوت دینے پر پاکستان کا شکریہ اوائیسی کی تاریخ 1974 میں پاکستان میں ہونے والے اجلاس کے ذکر کے بغیر ادھوری قائد عوام ظلفقار علی بھٹو کی قیادت میں اس وقت کے اسلامی دنیا کے عظیم رہنما یاسر عرفات شاہ فیصل کرنل کذافی حافظ الاسد شیخ مجیب الرحمن انور سعادات ایدی امین اور دیگر متحد ہوئے پوری دنیا ہل کر رہ گئیں آرٹیکل 63 اے کی تشریح کیلئے صدارتی ریفرنس پر لارجر بینچ بن گیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیان لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس اجازل احسن جسٹس مزر عالم جسٹس منی بختر جسٹس جمال خان مندوخیل بینچ کا حصہ لارجر بینچ 24 مارچ کو صدارتی ریفرنس پر سمات کرے گا براؤڈ شیٹ کے سربراہ کاوے موسبی نواز شریف پر کرپشن الزمات سے دستبردار بدنوانی کے الزمات لگانے پر نواز شریف سے معافی مانگلی کووے موسبی کہتے ہیں کہ تحقیقات میں نواز شریف اور ان کے خاندان کے کسی رکن کے خلاف ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی قومی اتصاب یورو کا روپ دھارے فراڈ میں فریق بننے پر مجھے نواز شریف سے معافی مانگنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہم نیب نامی کرمنل آگنیزیشن کی غلط بیانی کا شکار ہوئے نیب پورے کا پورا فراڈ ہے نواز شریف کو مکروع الزمات کا نشانہ بنایا گیا برزاریا کی براؤڈ شیٹ کمپنی کے سربراہ نے غیر مسروط طور پر نواز شریف سے معافی مانگلی ہے بیس سال کی انکوائری میں نواز شریف کے خلاف کچھ نہیں ملا کہاں گئی وہ جے آئی ٹی جہاں نواز شریف بطور وزیراعظم پیش ہوتے رہے صدر مسلم لیگ نون چے عباس شریف کے پریس کانفرنس کہا دھیلے کی کرپشن کا نہ ہونا ہماری کامیابی کا ثبوت ہے قوم کا پیسہ ضائع ہو گیا کیا ملا نواز شریف ہی واپس آ کر قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے